اسلام علیکم میرے دیکھنے والوں کیسے ہو سب ٹھیک ٹھیک ہو ہائی ویلرز آج آپ کے لئے بہت خاص چیز لے کر آئے ہوں آپ دیکھ کے احران ہو جائیں گے بہت کم گاڑیاں پاکستان میں پائے جاتی ہیں اس کو میں آپ کو لوگو دکھاتا ہوں پہلے کیسا ہائی ووکس ویگن ووکس ویگن کا بھائی پوری دنیا میں نام ہے اور پاکستان میں نہ ہو ایسی کوئی بات ہی نہیں اور آج کو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ گاڑی کون سی ہے بابا جی اس میں بارہ ائر بیکز آتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی شرطیاں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گاڑی کون سی ہے یہ ہے باکس ویگن کی گول جو پاکستان میں بہت ہی کام دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ اس کی سیمپل سی کی ہے فلیپ والی کی ہے اس کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے لوگ اور ان لوگ اور تو آپ کو میں لے کے چلتا ہوں جی گاڑی کی طرف ہے کہ گاڑی ہے کیا چیز میں آپ کو دکھاؤں تو صحیح مدلب باتیں کار رہا ہوں باتیں سنا رہا ہوں آپ کو تو یہ یہ تو گاڑی تو کھانا میرا کام ہے نا آجو پھر گٹی بھانے ہیں اے یہ وکس ویگن در آجو فرنڈ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ آپ کو فرنڈ پہ وکس ویگن کا لوگوں مل جاتا ہے پھر جی سب سے پہلے آپ کو ہیڈ لیس مل جاتی ہیں ہیڈ لیس میں آپ کو جیسے لگ رہا ہے پروجیکٹر لیمس اور ہیلو جن لیم مل جاتا ہے اور یہ ایسا نہیں لگ رہا جیسے کاجل لگایا ہے بلک شیڈا سائیڈوں پہ بہتی ہے جیسے پیاری سی لڑکیاں نہیں ہوتی جنہوں کاجل لگا کر رہی ہوتی ہیں بے دلکو اسی طرح اس کا فرنڈ لگ رہا ہے اب آگے اس کی نورمل چھ گریل اوپر آر آر کی بیجنگ اور سم پہ یہ جو اس کا بمپر ہے بہت ہی خوبصوری دیزائن کیا ہے اگر اقارڈن ٹو اس کار بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے مجھے تو بھائی مزا آگیا اس کا فرنڈ دیکھے بونڈ بھی ڈیول کارٹ اس کا مند ہے سائیڈ کارٹ بونڈ جو آتا ہوتا ہے اب سائیڈ کی بات کر لیں اس کے اندر اوریجنل جو ہے نا دو سو پچی پنتالی کا ٹائر آتا ہے اور یہ ستارہ کا ریم اس کو لگا ہوگا ہے ریم بہت ہی خوبصورت ریم ہے اس کے اوریجنل کمپنی فیٹرڈ ریمز ہے اب سائیڈ کی پروفائل کا آپ گڑا کر لیں سائیڈ کی پروفائل جیسے آپ بہت ہی بہت ہی پروفیشنل طریقے سے مجھے تو اس کی سائیڈ پروفائل بہت اچھی لگی اور اس کے ساتھ اس کا سب سے مزے کے چیز ہے نا اس کا دور جو بڑے خوبصورت طریقے سے اکھلتا ہے اور دور پہ سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے کھے پاور بینڈوز کے بٹنز اور لوگ اور ان لوگ اور یہ جو ہے اس کا پیٹر سیٹ کے لیے سپیکر مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کپ ہولڈر مل جاتا ہے اس کے بعد یہ آپ کو ڈور اپنر کے سنگنل مل جاتے ہیں بہت ہی سولیڈ پلاسٹک ہے یار کمال پھر آپ کو جو بی پلر ہے بی پلر کی کولیٹی بھی آپ کو بہت ہی سولیڈ گاڑی بنی بھی ہے یار اگر کس نے لینای ہے نا اگر یہ کس نے لینای ہے تو میرے سے رابطہ کرے اس کو میں دلواؤں گا لیکن قیمت تو بھائی بھی اس کی اچھی خاصی ہونی چاہیے بھائی ایر بینگس میں تو پھر قیمت کر لیا آسطا ہی نا پھر ہم کمپرمائز کریں قیمت تو ہم تن کے لیں گے آئی 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 بہت ہی خوبصورت دروازے بڑے پیارے کھولتے ہیں اس گاڑی کے مدھا آئیتا ترواز ہے بھائی کھولنے کا اس کا یہاں درسل نا ایک بات بتاؤں یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کیسے کھولنے تو میں نے بیس بائی چانس ہی دیکھا کہ یہ جو لوگوں تو ہوتی ہیں بڑی کمپنیز وہ یہاں سے کوشی کرتے ہیں گاڑی کھولی جائے ہوئے بابا جی بوٹس پر اسے چیک کرو میں نے تو پریس چھوٹی پینلی بوٹس پر اس لگن دی ہے اتنی تو پریس میں نہیں ہوتی اتنی اس میں دی بھی ہی چھوڑ یقت کار میں بھی کبھی اتنی سی آپ کو ٹرانک ملے بھائے یار کمال کار دیا بھائی بوس پیگنا لے دل جت لیا میرا اے کمال ہوئے بہت ہی کمال بہت ہی چھوٹی کٹی ایڈا بھا ٹرانک آئے حای حای یار اس کا پلاسٹک پہ بہت ہی کولیٹی کا ہے تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کی جن کی طرف انجن کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے انجن کتنے کا ہے آئیوہی ہے اچھا جی اس گاڑی کے پہلے میں آپ کو بتا دوں کچھ ہی کہ یہ جو گاڑی ہے بارہ کی بوٹ ہے اور پندرہ کی ریجسٹرڈ ہے یہ دو در نو مڈرل ٹی ایسی باری گاڑی ہے اور یہ چودہ سو سی سی گاڑی ہے چودہ سو سی سی گاڑی پاکستان میں ایچ بے کونسی ہے یار ایکوہ ہے اس کے بعد ہونڈا فیٹا آجاتی ہے لیکن یہ اس سے بھائی وہ چھوٹی لوکل گاڑی ہیں یہ ورکس ویگن سبر کرو ایئر بیکس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں سبر کرو سبر انجن دیکھے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا ہے اور بہت ہی مطلب ہے ایکو ریڈلی اس کو یوز کیا گیا ہے اس کے خود دیکھو اور اس کے تاکہ جگہ کوئی بندہ استعمال کر سکے کوئی بھی چیز ہم اس کو کھول سکے یہ یہاں پہ اور یہ چیز بہت ہی خوبصورت ہماری اب لوکل گاڑیوں میں تو جگہ ہی نہیں ہوتی ہاتھ پیج کارتوں سے ڈالنا ہے کھولنا کیسے ہے اور سب سے خوبصورت بات اس میں جیک مل جاتا آپ کو یہ شارک جس سے آپ کو سانی ہوتی ہے بونٹ کھولنے میں بند کھولنے میں اب بھائیو جی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو انٹیریر دکھاؤں میں بابا جی ایک تو بھائی اس کا دروازہ پورا کھولتا ہے اب ہماری لوکل گاڑیوں جا دے دروازہ کھولتے ہیں پنتالی ڈگری کے انگل میں اب یہ کھولتا ہے جی نائنٹی کے انگل میں مویے تو بابا جی مزا آگیا دروازہ بیٹھنے کی چاس آجاتی ہے اس میں دوسرا دوسرا بات کہ آپ کو پیڈل شفٹر بھی مل جاتے ہیں کس کنٹرول مل جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے میٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس میٹر میں آپ کو ملتے ہیں دو سو چالیس کا میٹر ملتا ہے آپ کو دوسرا یہ کی ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ سٹارٹ کروں تو کیوں کہ یہ آٹو والی گاڑی ہے تو پہلے ہم اس کو پیار رکھیں گے بریک پہ یار مزا آگیا یار پولا سٹیرنگ ہے اچھا یہاں پہ آپ کو جی پوائنر کی انڈویڈ پینل مل جاتا ہے آپ کو فرینٹ پہ اس کا جو ایسی کے منٹس مل جاتے ہیں سائیڈ پہ بھی آپ کو اسی کی بیٹس مل جاتے ہیں ڈیول کلائمٹ کنٹرول اس میں آپ کو مل جاتا ہے اسی مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جو آپ کو آٹومیٹک کار مل جاتی ہے بہت ہی یہ اس میں وہ لیکٹرک بریک پولی نہیں ہے سیمپلس ہی ہے آپ کو یہاں پہ امرسٹ مل جاتا ہے اور امرسٹ میں آپ کو اوکس اچھا جی اچھا اس میں ایک اور مزے کی بات اس گاڑی میں اس گاڑی میں آپ کو یہاں پہ ریئر ایسی بینٹس مل جاتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس کیٹیگری میں جو ہم ایکو اور ہونڈا کی پیٹ کی پرائز میں لیتے ہیں اس کے اگر کمپیرزن کرے ہیں تو اس گاڑی میں زیادہ پیچرز ہیں اب دوسری بات میں آپ کو بتاہوں کہ اب اس گاڑی میں آپ کو میں بکناتا ہوں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور دوسری بات باقی باتیں جاتے تو یار میں جبان میں کنفیوز ہوں گے ہوں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو ڈیش بڑڈ کے اندر دatz بار اینڈر ہیں جہاں پہ آپ کو بیچ کلر اور بلیک کلر کے اندر بھی آپ کو سلور کی جو سٹریپس ہوتے ہیں مل جاتے ہیں ہاں سے کہ اس پڑھٹ بھی جئے ہیں یہ جہاں سے یہ آئی ہے پڑھٹ بھی آپ کو سٹریپ مل رہی ہے اس کے بعد آپ کو سیڈھوں اٹھوں پڑھن پڑھیں آپ کو سیڈھڑی اٹھ سٹریپ میں رہی ہے اسی termin ہے پوری گاڑی میں آپ کو دروازوں کے امروز بیک ٹوڈ کے دور پیٹس ہے آپ کو سٹریپ پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ جو اس کے بیزلز ہیں وہ آپ کو سلور کلر میں جاتی ہے مطلق بہت ایک جو آخر وکس وائگن برینڈ ہے ایک قسم کا تو انہوں نے بہت ریج سے یہ گاڑی بنائی بھی بہت ہی صالد بہت ہی صالد بہت ہی صالد بہت ہی صالد کمال اب ہم بات کریں اس کی ہم بات کریں کہ یہ سیون سپیڈ ڈیول کلچ والی گاڑی اور یہ فرانٹ ویل فرانٹ ویل بیل ڈرائیو ہے اس کی دیمینشن کی بات کروں تو اس کی جو لمبا ہی ہے وہ ایک یاسی سو نینے ایم 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 ہے اور ویرث جو ہے سترہ سو اناسی ایم ایم ہے جو اس کی ہائی ٹائب وہ ہے چودہ سو اسی ایم ایم مطلب بہت ہی خوبصورت ہے اب جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں جی ایر بیگ 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 بنائے یا یہاں پہ تین بوچار یہ پانچ چھے سات آٹھ نو وہ دس یارہ اور بارہ یارہ اور یہ بارہ ملکہ دو اینڈ پہ اور یہ دو سیٹوں پہ بیک ریئر سیٹ پہ اور دو بی پیلرز میں دو آگے بکٹس میں اور دو ڈیشورڈ میں دو اے پیلرز میں تو بارہ ہوگے پورے تو اب میں آپ کو بیک کی طرف سائیڈ پرفائل بھی تیکشی آپ نے فرینڈ بھی تیکھا بیک کی طرف تو لے جانا آپ کو بہت سوڑی تھا تو بیک پہ آپ کو آپ کو جی پروجیکٹر کی طرح جو ڈیزائن مل جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سا لیڈیز ہیں آپ کو مل جاتی ہیں ساتھ میں جو لابا لائٹس ہوتی ہیں اس طرح اس کا دیزائن کیا گیا اور یہ انڈیکیٹرز ہیں ریوٹس کا یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے بطلب بہت ہی خوبصورا تو میں آپ کو جو ہے گاڑی سٹارڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریوٹس میں کیا سیگنگ لگتا ہے دیکھ کا بھی جہینا ہے کہ بریکیں کسی جانتے ہیں بائی دیکھتے رہنا جانا نہیں کہیں ہی دیکھتے رہا کسی ہی دیکھتے رہا کسی چلتی ہیں اوہ دیکھتے رہا کسی چلتے ہیں اس کی لائٹس مزایایا نا بھئی جب پاکستان میں ایسی کام گاڑی ہیں تو جب آپ لے کے نکلیں گے سڑکوں پہ تو لوگ دیکھیں گے بھئی نیاب گاڑی شیر پالا ہوا ہے شیر تو ایسی یہ ہوتی ہیں گاڑی ہیں جن کو پالنا جن کو سنبالنا جن کے کیر کرنا کیونکہ ایسی نیاب گاڑی ہیں تو بھئی آپ کو ایمپورٹ ہی کروانی پڑتی ہیں اور ایمپورٹ کو آپ جیزے پتا ہے کیا حالات جا رہے ہیں ڈبل قیمت پہ بھی آپ کو گاڑی جانا کیسی نکلے خوبصورت گاڑی ہے بھائیں دیکھیں اور لے جائیں بہت ہی خوبصورت کلار ہے اس گاڑی کا بہت ہی خوبصورت یہ آپ کو ریئر وائپر سے مل جاتے ہیں جو جپانی گاڑی میں آتے ہیں یہ تو بھائی یہ گاڑی اچھی لگی ہے ویسے تو آپ کو ٹاپ پہ دیکھا جائے تو ریوے ایک سپوائلر کی طرح آپ کو مل جاتا ہے ڈیزائن اور یہ میرے خیال سے جو اس کی سپیڈ کو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہائی ویلز تاکہ ہم آپ کے لئے انفرمیٹیو ویڈیوز بھی لے کر آئے ہیں آپ کی گاڑی کے مکینف کے لئے بھی ویڈیوز لے کر آئے ہیں اور سیلز ریویوز بھی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور انجن کے کام ہو اس کی بھی ہم آپ کے لئے کوئی ویڈیوز لے کر آئے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوا آپ گھر پہ ریسول کرتا ہے نہیں تو پھر ہم ہیں آپ کے لئے ہم ہیں نا ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کے لئے افرٹ کرتے ہیں تاکہ آپ ہم سے کچھ سیکھیں آپ کو کچھ ملے نوریچ ملے اور انشاءاللہ پردر ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ